آپ جمعوں میں نہیں جیت پائیں گے بتا رہا ہوں آپ کو ویلی تو دور کی بات ہے ہمارا حال تو لائلہ کا ہو چکا ہے ہم نہیں گئے حسر ہم نہیں گئے بھی تو آپ لوگ مدیہ پردے جیت گئے کیسا جیتی ہے میرے بغیر آپ مدیہ پردے یہ خامقہ نہیں تھی نیشیکان کو عادت ہے چھڑخانی کرنے کی اب جواب مل گیا ان کو میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ الیکشن کب کروائیں گے آخر کیوں آپ تین سو ستر نکالنے کے بعد وہاں پر ہر مہینہ پاکستان سے دیشتگرد آ کر سری نگر میں گولی مارتے ہیں راجوری میں مارتے ہیں ہر مہینہ پانچ پانچ لوگ مرتے ہیں کیپٹن مرتا ہے حوالدار مرتا ہے لیفٹرنٹ کرنل مرتا ہے تو آپ کا کونسا نارملسی ریسٹور کیا ایک سو بارہ رائس مل تھے اب شرط چھے رائس مل بچے ہوئے ہیں بتائیے آپ نے کونسا بھلا تیر مار گیا تیسو ستر نکال کر بھئی امبانی صاحب ہے ادانی صاحب ہے ٹاٹا صاحب ہے سب ہیں آپ نے ایک کمرہ نہیں بنایا وہاں پر ایمویوز تو دو روپیہ کیا ہوگئے آپ نے خواب تو اتنے دکھا ہے مگر وہ بچارے وہ خواب تو پورے نہیں ہوتے کشمیر کے لوگوں کے لیے چوبیس کلیکشن تو آپ کروا لیں گے آپ نے جریمینڈرنگ کر کے جریمینڈرنگ کر کے آپ نے کونسٹنسیز بنا دیئے وہاں پر مگر اب بھی آپ کو ڈر ہو رہا ہے آپ جمہو میں نہیں جیت پائیں گے بتا رہا ہوں آپ کو ویلی تو دور کی بات ہے ویلی تو مجھے یقین ہے کہ نیشنل کانفرنس اور سب لوگ نکال لیں گے جمہو بھی لوس کریں گے آپ آپ کے مارے ڈیل نہیں ہوئی ہے بول دیں گے ڈیل ہو گئی ہمارا حال تو لائلہ کا ہو چکا ہے ہم نہیں گئے سر ہم نہیں گئے بھی تو آپ لوگ مدیہ پردے جیت گئے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ خامہ خانی تھی نیشکان کو عادت ہے چھڑ خانی کرنے تھی اب جواب مل گیا ان کو تو سر میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسمبلی کے انتخابات کب کروائیں گے اور آپ کیوں لداخ میں ان کو سیفٹی دے رہے ہیں آپ نے تین سو تر نکالا کیوں لداخ کا الیکشن تو اب ہار چکے ہیں وہاں پر لوکل باڈی کا تو فوراں آپ انتخابات کروائیے تاکہ وہاں پر جمہوریت بحال ہو سکے کب تک دلی سے حکومت کریں گے اسی لئے میں دونوں مل کی مقالفت کرتا ہوں شکریہ سے کہ جس میں کہا گیا کہ جس پلیس پرسن کا جو دیفنیشن دیا گیا ہے اس میں میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ نائنٹین ایٹی نائن میں کارن میں کرنا میں پونچ میں رجوری میں جب فوج ہماری وہاں پر گئی تھی تو اکٹھاویس گاؤں کے لوگ ہماری وطن عزیز کی سرزمین چھوڑ کر پڑوسی ملک میں چلے گئے اور آج تک دو ہزار ایک کا سنسس دو ہزار گیارہ کا سنسس یہ کہتا ہے کہ ان انہابیٹیٹڈ گاؤں ہیں کیوں نہیں ہم ان کے لئے پرویجن رکھ رہے ہیں اور یہ رکھنا ضروری ہے اور جتنے وہاں پر گئے ہیں یہ مظفر آباد میں رہتے ہیں چالیس ہزار کے خریب اس میں صرف تین فیصد کشمیری ہیں باغ کے صرف گجر اور پہاڑی ہیں انہوں نے ہماری فوج کو زمین دی اور آپ ان کو بھول رہے ہیں اور صرف انہی لوگوں کے لئے پرویجن رکھ رہے ہیں جو ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نومینیشن کریں گے نامزد کریں گے کون نامزد کرے گا ایک عوام کی منتخف شدہ حکومت کی سفارش پر ال جی نومینیٹ کرے گا نامزد کرے گا یا پھر دلی سنا نامزد کریں گے تو آپ یہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں یہ تو آئین کے خلاف ہے آپ تو جمہوریت کو سوورٹ کر رہے ہیں عوام کا جو منڈیٹ ہے فیصلہ سوورٹ کرنی کوشش کر رہے ہیں اور تیسری بات میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ آپ یہ ریزرویشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کشمیری پنڈٹ کے لئے نام تو لیجئے کشمیری پنڈٹ کا اور اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے سیکیورٹی تھرٹ کشمیر میں ہے یا نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی تھرٹ نہیں ہے جب سیکیورٹی تھرٹ نہیں ہے تو پھر آپ نامینیشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آخر کیوں آپ تین سو ستر نکالنے کے بعد وہاں پر ہر مہینہ پاکستان سے دہشتگرد آ کر سری نگر میں گولی مارتے ہیں راجوری میں مارتے ہیں ہر مہینہ پانچ پانچ لوگ مرتے ہیں کیپٹن مرتا ہے حوالدار مرتا ہے لیفٹننٹ کرنل مرتا ہے تو آپ کا کونسا نارمل سی ریسٹور کیا آپ کچھ ریسٹور نہیں کیا آپ لوگ ہمارے سپائی مر رہے ہیں مگر آپ باجہ باجہ آ رہے ہیں کہ امن ہم نے قائم کر دیا تین سو ستر کو نکال کر سر جمہو میں جمہو کے دوگرہ لوگوں کا بہت بہت نقصان آپ نے کر دیا ایک سو بارہ رائیس مل تھے اب صرف چھے رائیس مل بچے ہوئے ہیں بتائیے آپ نے کونسا بڑا تیر مار دیا تین سو ستر نکال کر پورا پنجاب سے لوگ آ کر جمہو کو ٹیک اور کر رہے ہیں مارکہ پولیٹیکل ایکویبرہ آپ نے ڈسٹرپ کر کے رکھ دیا چیمبر آف کامرس کے روز لوگ رہے ہیں سیکیٹیرٹ آپ منتخل کرتے تھے بھی ونٹر میں پورا جمہو کی انڈسٹری کو آپ نے برباد کر دیا آپ پورے ہوتل خالی ہیں تو اور آخری بات سر میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک کمرہ آپ نے بنایا ہے کہ بتائیے بھئی امبانی صاحب ہے عدانی صاحب ہے ٹاٹا صاحب ہے سب ہیں آپ نے ایک کمرہ نہیں بنایا وہاں پر ایمو ایوز تو کہو روپیہ کیا ہو گئے آپ نے خواب تو اتنے دکھا ہے مگر وہ بچارے واقع وہ خواب تو پورے نہیں ہوتے کشمیر کے لوگوں کے لئے جمہو میں کر کے دکھا یہ سینگر تو دور کی بات ہے سر اور آخر میں میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ الیکشن کب کروائیں گے